موسیقی پاکستان ٹیم کیسے چھٹکارہ پائے کین ویلیمسن سے یہ ہے بڑا سوال کیا بلے باز ہے کیا ذمہ داری سے کھلتا ہے حالات پچھ اور حریف گینباز کیسے ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ وکٹ پر رکے جمعے رنز بنائے اور ایک ایسا مجموعہ کھڑا کرنے میں اہم کردار ادا کرے جو مخالف ٹیم کوئی شکست کا موجب بن جائے کرائشس ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان کیمپ خوش تھا کہ اس نے اکتر پر بلینڈر لیتھم اور راس ٹیلر کو گھر بیج دیا لیکن یہ خوشی آز ہی ثابت ہوئی کین ویلیمسن نے کمان اپنے ہاتھ میں لی اور پاکستانی گینبازوں کو آرام سے کھیلا اور دن کے اختتام پر سولہ چوکر کی مدد سے لکابل شکست ایک سو بارہ رنز کی باری کھیلنے میں کامیاب ہو گئے اس بار ویلیمسن کا ساتھ ہنڈری نکولز نے دیا اور اپنی سینچری سے گیارہ رنز کے فاصلے پر ہے پاکستان کپتان رزوان نے دن میں سات گینباز ازمائے لیکن کوئی بھی ان دونوں بلے بازوں کی کھڑی کردہ مضبوط دیوار میں درار نہیں ڈال سکا ویلیمسن کی آخری دو ٹیسٹ سیزر میں یہ تیسری پاکستان کے خلاب مسلسل دوسری اور مجموعی طور پر تیسویں ٹیسٹ سینچری ہے یہ گیارہ موقع ہے جب بحثیت کپتان ویلیمسن نے تین ہنسی باری کھیلی لیچپا نیوزلینڈ کی گریفت بظاہر انتہائی مضبوط نظر آ رہی ہے اور اگر پاکستان کے لئے کوئی بلے باز بڑی مضامتی باری کھیلنے کی ذمہ داری نہیں لیتا تو پاکستان کو سیریز میں کلین سویپ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا بدکسنتی سے ہمارا کپتان پوری سیریز بار بیٹھنے پر مجبور ہوا بابر کی کمی بطور کپتان تو زیادہ محسوس نہ کی گی لیکن بطور بلے باز اس کی عدم مجودگی کو سب نے محسوس کیا اور نیوزلینڈ نے تو برپور فائدہ اٹھایا بابر کی عدم مجودگی کا البletsاکستان strateق Immers znننیanes بابر کی عدم مجودگی جمعینا بجابament